مجھے یہ بتائیے آپ کے گھر میں چار لوگ اگر مار دیے جائیں کیا آپ یہ دونوں ترک سویکار کریں گے کہ مارنے کے بعد اس آتنکی نے اس ٹروریس نے ہتھیار رکھ دیے ہیں اس لئے اب اس کو سزا نہ ہو پہلا اور کیا آپ یہ ترک سویکار کریں گے کہ پھلانے کیس میں پہلے اس کو سزا دے دو اس کو سزا دے دو اس میں کیا ہوا دیکھ لو تب میرے گھر میں جن کی ہتھیار کی گئی اس پہ سزا دینا کیا یہ دونوں ترک اپنے کیس میں اپنے گھر کی بات کی نا تو اس گھر کے اس دیش کے مکھیا مہاتمہ گاندی جی نے ارے مکھیا مہاتمہ گاندی چھوڑیے بوچ میں آپ سے ابھی کا پوچھ رہا ہوں اپنے گھر کا بتائیے مہاتمہ گاندی کو آپ لوگ کتنا مانتے ہیں مہاتمہ گاندی نے کبھی اکی 47 اٹھانے کے لئے کہا تھا آپ لوگ جس آدمی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آدمی بندوں کو ڈائے گئے تھا اور آج آپ کو مہاتمہ گاندی یاد آ رہا ہے بلکل آئیں گے گاندی جی یاد آئے گی کیونکہ آتن کس دیش میں مہاتمہ گاندی کی حتیٰ سے شکر ہوا جو کہ آرے سے سکر ہوا ارے ناٹک بند کیجئے آپ کشمیری ہندووں کو جب مانا جا رہا تھا تب مہاتمہ گاندی یاد آئیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ بات کرتے ہیں ماجید اہدری آج کھڑے ہو کر ان کشمیری ہندووں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے یاد آسن ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے مہاتمہ گاندی چلے گئے آپ مہاتمہ گاندی کے مہاتمہ گاندی کو مارنے والے کے ساتھ کون کھڑا مجھے بتائیے مہاتمہ گاندی کو کشمیر میں آشا کی کرن دکھائی تھی کب جب پورا پاکستان ادھر کے جمعہ کشمیر میں ہندو اور سکھوں کو جب بران وانی کے لئے مہاتمہ گاندی کہاں جاتے ہیں پیچھے دکھائیے ایک فوٹو ہے مہاتمہ گاندی کی آپ نے پیچھے دکھائیے کیا فوٹو رکھی ہے میرے تو ہیر سٹائل مہاتمہ گاندی چھوڑیے مزات مک کیجئے پیچھے دکھائیے مہاتمہ گاندی مہاتمہ گاندی کر رہے ہیں پیچھے کیا لکھا ہے دیکھئے پڑھ کے بتائیے پیچھے کیا ہے میرے پیچھے اللہ لکھا ہے اللہ لکھا ہے بس اس سے اوپر نہیں جا پائیں گے آپ اور آج گاندی یاد آرہے اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اس پر کیا آپ بحث کریں گے ہم مانتے ہیں اللہ ہم جیتے ہیں تو اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کو ہی فیصلہ کرنے دیجئے بندوق اٹھا کر خود مت گھومتے رہیے دنیا میں کہ ہمارے ساتھ اتیہ چار ہو رہا اور ہم سب کو اسلام قبول پا دیں گے یا ہم خود نرنے لے لیں گے کہ کس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا ہے آپ اللہ بن کے مت گھومئے ہشوردن ترپاٹی گی ہشوردن ترپاٹی گی ساوردن کے بات میں جو انہوں نے ذکر کیا بہت 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 ساوردن کے بات ایک منٹ لالی جی آ رہا ہوں ایک منٹ لالی جی آ رہا ہوں آپ کے پاس ایک بار ہشوردن جی پھر لالی جی آ رہا ہوں ساوردن جی یہ بہت گمبیر بحث تھی اور یہ ماجد حیدری نام کا جو ویکتی ہے اس نے بہت ہی بےہودی حرکت کی ہے اور یہ جو ساورکر کو آتنکوادی بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اور کمال دیکھئے کہ گانڈھی کا بھی یہ مجاک بنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گانڈھی جیسی ہیر اسٹائل رکھی آپ سوچیں کہ یہ کتنا استرہین ویکتی ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یاسین ملک کی بحث پر یہ ساری بات کر رہے ہیں آپ یاسین ملک پر جو بحث ہو رہے ہیں جو ویکتی اس دیش کے جس کو کہتے ہیں کہ سارے جو ہیتھ ہیں اس کے خلاف کام کرتا ہے جو آتنکوادی ہے ہتھیارہ ہے جس کے خلاف بھارت کے قانون کے مطابق ہر سمجھ جو عدکتہ سجا ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے پچھ میں بات کرتے ہوئے گانڈھی کا مجاک بنا رہے ہیں یہ گانڈھی جی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ اسی ہیر اسٹائل رکھی ہوئی ہے اب آپ اسی سے انمال لگا لیجئے کہ ان کی کیا منشاہ ہے یہ کس کلیت سے بحث کر رہے ہیں اور کتنا نیچے تک گرنے کو تیار یہ سمجھنا بہت ہے گانڈھی جی اگر اتنے گانڈھی وادی ہیں تو گانڈھی جی اوپر کچھ نہیں پہنتے تھے یہ سوٹ ٹائی اتاری ہے ابھی بیٹھئے ویسے ہی بیٹھئے ویسے ہی بڑے گانڈھی وادی آئے بال اڑ گئے سیدھا سیدھا بولیے گانڈھی جی کا ہیڈ سٹائل نہ بتائیے اپنے گانڈھی پن کو چھپانے کے لیے وقار باٹی اب اپنی بات کہیے سنیے ماجد جی ماجد جی ہمارے بائی ہیں اور اگر وہ گانڈھی جی کی طرح دکھتے ہیں تو پہنت سوٹ پہنتے تو کوئی غلط بات نہیں ہے میں ہم بیٹھ کر وادی ہوں تو میں کرتا پہنتا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے اسی طرح سے ہر ایک انسان کسی نہ کسی کو فولو کرتا ہے اب آتا ہوں یاسن ملک پہ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں یاسن ملک کو سزا ابھی ملی نہیں سزا ہونے دیجئے جیجمنٹ آنے دیجئے جیجمنٹ کے بعد دوشی ہو چکا دوشی قرار دیا جا چکا سزا میں خانسی یا عمر کے آج بس اتنے کا فرق ہے ایسی بات کر رہی دوشی تھرائے جا چکا ہے میں سپیکٹ سے بڑی عزت سے بول رہا روکیے ابھی بس یاسن ملک کو یاسن ملک نام کے ٹیرریسٹ کو جس کو یہاں آج بھی بیٹھ کر کچھ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس ٹیرریسٹ کو آج سزا ہونی ہے